بسم اللہ الرحمن الرحیم نہایت آرام اور بے فکری سے رہ کر خوب دولت کمائی مگر اب اس دشمنی کے سلے میں ایک یہودی کو بھی اندلس کی سرزمین میں زندہ نہیں رہنے دیا جائے گا تمہاری ساری دولت نیز تمہاری قوم کی تمام لڑکیوں کو تم سے چھین کر ملک بدر کر دیا جائے گا امامن نے ذرا تیش بھرے انداز میں کہا اوہ مغرور انسان اگر تمہارے بس کی بات ہوئی تو تم ضرور کرو گے لیکن یاد رکھو کہ اللہ مظلوموں کا حامی ہے اور اس نے ان نیک دل اور اللہ ترس لوگوں کو ستم زدوں کی انداز کے لیے اس ملک میں بھیجا ہے تدمیر نے حکارت سے کہہ کہا لگا کر لوٹتے ہوئے کہا اب تم دیکھنا اپنے حمایتیوں کا بھی انجام امامن نے اسے روکتے ہوئے کہا تدمیر ایک بات بتاؤ تدمیر نے اس کی طرف گھومتے ہوئے کہا کیا امامن نے غمزدہ لہجے میں دریافت کیا میری بیٹی کہا ہے تدمیر نے راؤنت اور خشونت کے انداز میں جواب دیا وہ میرے خاص خیمے میں موجود ہے ہم نے اب تک اس کی عزت کی ہے اور اسے آرام سے رکھا ہے مگر اب اس کی انتہائی زلط کی جائے گی اسے سخت تخلیفیں دی جائیں گی امامن ہاں اگر تم زندہ رہے تو تدمیر لوٹ گیا اس نے کوئی جواب نہیں دیا تارک چونکے اس کی زبان نہیں سمجھ رہے تھے اس لئے انہیں الجھن ہو رہی تھی اور وہ باتیں معلوم کرنے کا اشتیاق بڑھتا جا رہا تھا جب تدمیر لوٹ گیا تب تارک نے امامن سے پوچھا کیا گفتگو ہوئی ہے تمہارے درمیان امامن نے تمام گفتگو سنا دی تارک نے کہا وہ مغرور ہے اسے اپنے لشکر اور لشکر کے ساز و سامان پر غرور ہے لیکن نہیں جانتا کہ مسلمانوں کا حامی اللہ ہے اور اللہ ہر مغرور و متقبر کو سزا دیتا ہے انشاءاللہ وہ اپنی آنکھوں سے اپنا انجام دیکھ لے گا امامن حضور سب سے زیادہ مسررت کی بات یہ ہے کہ بلکیس بھی اس کے پاس ہی ہے شاید اللہ اسے ازاد کرا دے تارک دعا مانگو اس میں سب کچھ قدرت ہے اس وقت عیسائی لشکر میں تبر جنگ بجا تارک نے سمجھ لیا کہ اب مسیحی لشکر حملہ کرنا چاہتا ہے اس نے کہا مسلمانوں دشمن تم کو پیس ڈالنے کے لئے حملہ کر رہا ہے یہ پہلی مہم ہے اگر تم نے استقلال اور دلیری سے جنگ کر کے اس میں کامیابی حاصل کر لی تو تمہاری دھاگ تمام اندلس میں بیٹھ جائے گی خوب سوچ لو کہ تمہارے سامنے گنیم ہے اور پیچھے سمندر بھاگنے یا بھاگ کر جان بچانے کا کوئی ذریعہ نہیں ہے لڑو اور موت کی لڑائی لڑو قومی روایات کو زندہ اور پرقرار رکھنے کے لئے لڑو اور گنیم کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے ڈال دو اور اس سارے میدان کو ان کی لاشوں سے بھر دو اس مختصر تقریر کے سننے سے مسلمانوں میں جوش و غزب کا دریا امڑ آیا وہ مارنے پر تیار ہو گئے عیسائی لشکر کے جتھے مسلمانوں کی طرف بڑھ رہے تھے نہایت ضبط و انتظام کے ساتھ ان کا خیال تھا کہ وہ گھوڑوں کے سموں سے مسلمانوں کو روند دالیں گے مسلمان بھی ان کے اس طرح شان سے آنے سے ایسا ہی سمجھ رہے تھے مگر ان پر بلکل بھی حراستاری نہ تھا وہ نہایت استقلال اور اتمنان سے کھڑے انہیں بڑھتے ہوئے دیکھ رہے تھے جب وہ زیادہ قریب آ گئے تب تارک نے رک رک کر تین نعرے لگائے تیسرے نعرے کے باوجود مسلمانوں نے مل کر اللہ اکبر کا پرزور نعرہ لگایا اس نعرہ کی پرب حیبت آواز تمام میدان میں گونج گئی عیسائی حیران اور خوفزدہ ہو گئے مگر وہ رکے نہیں بلکہ برابر بڑھتے رہے یہاں تک کہ مسلمانوں کے قریب پہنچ کر حملہ آور ہوئے انہوں نے نہایت شدت سے حملہ کیا اپنے پورے زور و قوت کے ساتھ مسلمانوں نے صد سکندری کی طرح ایک جگہ ہی قائم رہ کر ان کا مقابلہ کیا عیسائیوں نے تلواروں سے حملہ کیا ان کی آبدار تلواریں سورج کی چمکتی ہوئی شعوں میں جگ مگا رہی تھی عیسائی مسلمانوں پر تلواروں سے حملے کر رہے تھے اور مسلمان نیزوں سے فریقین جوش و تیش میں بھرے ہوئے تھے نہایت زور و قوت سے حملے کر رہے تھے ان کے نیزے کہرے آلود سرت سے اپنے کام میں مشغول تھے وہ زیادہ تر گھوڑوں کو نیزوں سے نشانہ بنا رہے تھے جس گھوڑے کے نیزے لگتا تھا وہ گھبرا کر کھڑا ہو جاتا تھا اور جھرجری لے کر سوار کو نیچے ڈال دیتا تھا جو سوار ایک دفعہ نیچے گر جاتا تھا اسے پھر اٹھنا نصیب نہ ہوتا تھا اول تو گھوڑوں کے سم ہی کچل ڈالتے تھے اور اگر کوئی سخت جان اٹھ کر کھڑا ہونے لگتا تھا تو مسلمانوں کے نیزے اسے چھید چھید کر گرا دیتے تھے مسلمانوں نے عیسائیوں کی پہلی صف کا قریب قریب خاتمہ کر ہی ڈالا اور اب دوسری صف پر حملہ کر کے اسے بھی اڑٹنے کی کوشش کرنے لگے عیسائی انہیں رون ڈالنا یا قتل کر دینا چاہتے تھے وہ غزبناک ہو ہو کر حملے کر رہے تھے مگر ان کے بنائے کچھ نہیں بنتا تھا وہ برہم ہو گئے مسلمان عیسائیوں میں اور عیسائی مسلمانوں میں گھس گئے نیز جو جہاں پہنچ گیا وہیں لڑنے لگا اس وقت نہایت خون ریز جنگ شروع ہو گئی تھی اب مسلمانوں نے بھی تلواریں کھینچ لی تھی اور نہایت جوش و خروش سے حملے شروع کر دیئے تھے خون آلود تلواریں دور دور تک اٹھ اٹھ کر جھک رہی تھی خون کے فارے ابر رہے تھے ہاتھ پیر سر اور دھڑ کٹ کٹ کر گر رہے تھے مجروح چلا رہے تھے گھوڑے ہنہنا رہے تھے اور عیسائی گل مچا رہے تھے ان کی آوازوں نے اس قدر شور پیدا کر دیا تھا کہ کان پڑی آواز تک سنائی دیتی تھی چونکہ عیسائی شیران اسلام کا خاتمہ کرنا چاہتے تھے اس لئے وہ تمام خیموں سے باہر نکل آئے تھے اور سب کے سب مسلمانوں پر ٹوٹ پڑے تھے گویا خیمے بلکل خالی رہ گئے تھے اماماً ایسے ہی موقع کی تلاش میں تھا وہ بلکیس کو چھڑانے کے لئے عیسائیوں کی نظر سے بچتا ہوا خیموں کی طرف چلا جب وہ میدان جنگ کے آخری کنارے پر پہنچا تو اسے ایک مسلمان کھڑا ہوا